حسن و جمال کا ایک شہکار تھی دراز قد، تیکھے نقوش، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کے علاوہ بے پناہ ذہانت بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے ان سے شادی کے خواہش بندے وہ دس سال کی تھی جب انیس سو چوبیس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ادائیں، حشر جگائیں، وہ اتنا دلکش ہے خیال حرف نہ پائے، وہ اتنا دلکش ہے بہشتی گنچوں میں گوندھا گیا سراہی بدن گلاو خوشبو چرائیں، وہ اتنا دلکش ہے قدم ارم میں دھرے، خوش قدم تو ہور و غلام چراغ گھی کے جلائیں، وہ اتنا دلکش ہے غزال قسم ستاروں کی دیکھ کے عرض کریں حضور چل کے دکھائیں، وہ اتنا دلکش ہے چمن کو جائے تو دس لاکھ نرگسی گنچے زمین پہ پلکیں بچھائیں، وہ اتنا دلکش ہے کڑکتی بجلیاں جب جسم بن کے رکس کریں تو مور سر کو ہلائیں، وہ اتنا دلکش ہے عقیق، لولو و مرجان، ہیرے، لال یمن اسی میں سب نظر آئیں، وہ اتنا دلکش ہے گلاب، موتیا، چمبیلی، یاسمین، قول اسے عدا سے لبھائیں، وہ اتنا دلکش ہے ویل سی پاڈکاسٹ میں دکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو عثمانیہ خلافت کی ایک شہزادی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ارتغل غازی کی پوتی تھی اور وہ بعد میں ہندوستان کے ایک راجہ کی بھو بنی سلطنت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت تھی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امید کی ایک گرم تھی ویسے تو ترک شہری ویسے ہی حزین و جمیل ہوتا ہے لیکن ملکہ شہزادی درش شہوار حسن و جمال کا ایک شہکار تھی دراز قد، تیکھے نقوش بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کے علاوہ بے پناہ زہانت انہیں دیگر لوگوں سے ممتاز کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر سے ان کے رشتے آتے تھے بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے ان سے شادی کے خواہش منتے حالانکہ ان کی حکومت کا آخری دور چل رہا تھا یہ بات ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کی حسن و جمال کی ملکہ شہزادی درش شہوار آخری عثمانی خلیفہ عبد المجید دوئم کی بیٹی تھی وہ دس سال کی تھی جب انیس سو چوبیس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور انہیں ان کے خاندان کے ساتھ فرانس ملک بدر کر دیا گیا اسلام مخالف قوتوں پر حیبت تاری کرنے والی اور تین بریازموں پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے گھر پیدا ہونے والی اس شہزادی کی زندگی بہت اتار چڑھاؤ کا شکار رہی انیس جنوری انیس سو چودہ کو استمبول میں پیدا ہوئی کائی قبیلے کے سربراہ ارتغل غازی کی انیس فی نسل سے پیدا ہونے والی شہزادی کو تاریخ آج بھی ختیجہ خیریہ آئیشہ درر شہوار کے نام سے یاد کر دی ہے شہزادی جب دس سال کی تھی تو کمال عطا ترک نے خلافت کے خاتمے کے بعد اقتدار سمال لیا اور شاہی خاندان کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھیج دیا گیا شہزادی درر شہوار کے والد خلیفہ عبد المجید دوم کو فرانس بھیجا گیا بارہ نومبر انیس سو اکتیس کو نیس فرانس میں ان کی شادی آخری نظام حیدر آباد میر عثمان علی خان کے بڑے سا عبزادے نواب میر حمایت علی خان آزم جا بہادر سے ہوئی عثمان علی خان اس وقت ہندوستان کے امیر ترین شخص تھے ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا ٹائم میگزین نے بائیس فروری انیس سو سنتیس کے اپنے شمارے میں سر ورک پر ان کی تصویر چھاپی اور یہ تصویر چھاپتے ہوئے انہیں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا امیر ہونے کے علاوہ نظام کے بارے میں یہ بھی بہت مشہور تھا کہ وہ بہت کنجوز تھے لیکن میر عثمان علی خان کے صاحبزاد آزم جا کو فیاضی اور سخاوت اور بے دریغ مالی اتیات اور بالخصوص حرم شریف کے حوالے سے خدمات کے سبب امتیاز حاصل تھا اس کے علاوہ انہیں اصل شہرت شہزادی در شہوار سے شادی کے بعد حاصل ہوئی خلیفہ عبد المجید کی اکلوتی بیٹی جدیب تعلیم یافتہ اور محذب خاتون تھی جن کا نظام حیدر آباد کے فرزند سے رشتہ تیہ کرانے میں مشہور مجاہد آزادی مولانا شاکت علی کا بڑا اہم کردار رہا ہے انہوں نے ہی نظام سے کہہ کر خلیفہ عبد المجید دوئیم کا وظیفہ بھی مقرر کروایا تھا بیسویں صدی کا آغاز یورپ میں افرہ تفری اور سیاسی بیچینی لائیا روسی انقلاب، پہلی جنگ عظیم، ہسپانوی فلو، ترکی میں خلافت کا خاتمہ جس سے عثمانی خلافت کا چار سو سالہ دور ختم ہو گیا اور پورے شاہی خاندان کو ایک دن کے نوٹس پر ترکی چھوڑنا پڑا آخری خلیفہ عبد المجید دوم اپنے ڈیڑھ سو کے قریب شاہی اہل و آیال کے ہمراہ فرانس کے شہر نیسٹ آگر مقیم ہوئے خلافت چھن چکی تھی مگر اس کے باوجود شاہی خاندان کے رتبے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی خلیفہ کو اب بھی عالم اسلام میں وہی حیثیت دی جاتی تھی جو آج یورپ میں پوپ کو حاصل ہے خلیفہ نے چار شادیاں کی مگر اولاد صرف ایک ہی بیوی سے ہوئی جو شہزادی درر شہوار کہلائی جب بیٹی جوان ہوئی تو خلیفہ غریب الوطن تھے وہ اپنی بیٹی درر شہوار اور بھانجی سلطانہ نیلوفر کے لیے مناسب رشتے تلاش کر رہے تھے ایران اور مصر کے شاہی خاندان سے بھی دونوں کے رشتے مانگے گئے تھے مگر خلیفہ کی نظریں نظام آف ہیدر آباد پر ٹھہر گئیں اس کی ایک وجہ تو خلیفہ کے دل میں ہندوستانی مسلمانوں کی قدر و منزلت تھی اور دوسری وجہ وہ نظام کو اپنے ہمپلا بھی سمجھتے تھے کیونکہ نظام کی دولت کے چرچے پوری دنیا میں تھے نظام کی سلطنت میں گولکنڈا کی کانے بھی تھی جن میں کہ ہیرے اور جوہرات پائی جاتے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوہ نور بھی انہی کانوں سے نکلا تھا آج کی دنیا ایلون ماسک، جیف بیزوس، بل گیٹس، وان بوفے، مارک زکر برگ اس طرح کے بلینرز کو جانتی ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین افراد ہیں لیکن انیس سو سنتیس میں دنیا کے امیر ترین آدمی نظام حیدر آباد میر عثمان علی خان تھے میر عثمان علی کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا آزم جا اور چھوٹا بیٹا معظم جا تحریک حضرت کے رہنمہ مولانا شاکت علی کی چونکہ خلیفہ عبد المجید دوم سے راہ و رسم تھی اور انہیں معلوم تھا کہ خلیفہ اپنی بیٹی دنر شہوار اور بانجی سلطانہ نیلوفر کے لیے ہم پلہ رشتوں کی جستجوں میں ہیں شاکت علی نے نظام کو کہا کہ کیوں نہ ہم شہزادوں کی شادی خلیفہ کے گھر کرنے نظام کو یہ تجویز اس لیے بھی معقول لگی کہ جو رتبہ خلیفہ کو حاصل تھا وہ عالم اسلام میں اور کسی کو حاصل نہیں تھا اور دوسرا یہ امکان بھی تھا کہ اگر کبھی خلافت بحال ہو گئی تو یہ ان کے خاندان میں آ جائے گی کیونکہ خلیفہ کی کوئی نرین اولاد نہیں تھی اور دنر شہوار ہی ان کی اکلوتی لڑکی تھی جب مولانا شاکت علی خلیفہ کے پاس رشتہ مانگنے گئے تو خلیفہ نے ہاں کر دی دنر شہوار کی شادی آزم جا اور سلطانہ نیلوفر کی شادی معظم جا سے تیہ ہو گئی شادی سے پہلے خلیفہ کو نظام کی جانب سے تین سو پاؤنڈ مہانہ وظیفہ ملتا تھا باقی شاہی خاندان کے لیے بھی مذائف مقرر تھے خلیفہ کی اکلوتی بیٹی دنر شہوار اور ان کی بھانچی سلطانہ نیلوفر کی شادیاں فرانس کے شہر نیس میں انہیں سو اکتیس میں ہوئی ایک کہانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے شادی صرف دنر شہوار اور آزم جا کی تیہ ہوئی تھی لیکن جب نکاح کے وقت خلیفہ کے خاندان نے دس لاکھ مہر طلب کیا تو نظام نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے اتنے میں تو دو دلنیں آ جاتی ہیں باتوں باتوں میں نظام نے معظم جا کے لیے سلطانہ نیلوفر کا ہاتھ بھی مانگ لیا اس طرح دوسری شادی حادثے کے طور پر ہو گئی دونوں نکاح مولانا شاکت علی خان نے پڑھائے جس جہاز پر شہزادیاں اور شہزادیں انڈیا پہنچے اسی میں گاندھی بھی سفر کر رہے تھے گاندھی اور شہزادیوں کی دوستی یہی پر ہو گئی انڈیا نیشنل کانگریس پہلے ہی تحریک خلافت کی حمایت کر رہی تھی حیدرباد جیسے قدامت پسند شہر میں جدت پسند شہزادی درش آوار کی آمد کسی دھماکے سے کم نہ تھی جہاں خواتین چار دیواری کے اندر تھی اور سخت پردے کا رواج تھا شہزادی تعلیم یافتہ تھی عوامی مسائل میں دلچسپی رکھتی تھی اور لڑکیوں کی تعلیم چاہتی تھی درش آوار کو فرانسیسی، انگریزی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور جلد ہی وہ اردو میں بھی ماہر ہو گئی ان کا قد بھی آزم جا سے لمبا تھا دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو آزم جا بیوی کے کندھوں تک ہی پہنچ پاتے نظام نے اپنی دونوں بہووں کو پردے کی شرط سے استثناء دے رکھا تھا اور انہیں اپنے محل کا نگینہ قرار دیا تھا شہزادی درش آوار نے بنارسی ساریوں کے ہندوستانی ڈیزائن میں جدت پیدا کی جو جلد ہی پورے ہندوستان میں مقبول ہو گئی انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے متاثرین کے لیے لگائے گئے کیمپوں کے دورے کیے درش آوار نے حیدر آباد میں لڑکیوں کے لیے سکول کا احتفظہ کیا درش آوار جنرل ہاسپٹل قائم کیا شہزادی بظاہر خلیفہ کی بیٹی تھی مگر تعلیم یافتہ اور جدت پسند تھی جبکہ نظام کا خاندان امیر ضرور تھا مگر قدامت پرست تھا آزم جا کی پچاس لونڈیاں بھی تھی اور انہیں جوئے کا بھی شوق تھا مگر درش آوار نے ممکن حد تک تعلق نبھانے کی کوشش کی طلاق کے بعد درش آوار کچھ عرصہ حیدر آباد نہیں رہی لیکن پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر لندن منتقل ہو گئی انہیں میڈیا کی جانب سے سپر سٹار کا درجہ دیا جاتا تھا دوہزار چھے میں ان کا تیرانوے سال کی عمر میں انتقال ہو گیا شہزادی اگرچہ شاہی خون تھی مگر انہوں نے والد سے ناروہ سلوک کرنے اور والد کو استمبول میں دفن نہ کرنے پر خود بھی ترکی میں دفن نہ ہونے کا فیصلہ کیا وہ ترک حکومت سے بہت نالا تھی ان کے شوہر آزم جا انہیں سو ستر میں ہی انتقال کر چکے تھے دورے شاوار کی طرح نیلو فر کی شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اس کی بڑی وجہ اولاد کا نہ ہونا تھا انہیں سو آٹالیس میں موظم جا نے دوسری شادی کر لی جس پر نیلو فر اپنی والدہ کے پاس فرانس چلی گئی خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ عشق دی نار پی وان دی تے پییاں تردیاں کرما والڑیاں تے کوجیاں تے لنگ پار گئیاں تے روندیاں شکلا والڑیاں تے غلام فرید جا رب مان کرے تے ایبا والیاں تے متھلا لڑیاں کبھی کبھی شہزادیوں کے نصیب میں بھی خوشیاں اور سکون میسر نہیں ہوتا آپ خودی سوچئے سلطنت عثمانیہ کی شہزادی اور حیدر آباد دکن کی شہزادی یہ دونوں رتبے دونوں عہدے ہونے کے باوجود شہزادی در شہوار کو زندگی میں شاید وہ خوشیاں میسر نہیں آئیں جس کی کہ وہ حق تار تھیں لیکن خیر ہندوستان اور سلطنت عثمانیہ کا یہ رشتہ یہ ایک مسنگ لنک یہ وہ کڑی جو ان دو ریاستوں کو دو خاندانوں کو دو ثقافتوں کو دو تہذیبوں کو ملاتی ہے شہزادی در شہوار تھی امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پاڈکاست پسند آئے ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ